موسیقا مرحبا ارسی کچین آئی اہوک آپ سب پر رائے سے ہوں گے آج ہم اپنے کسر میں بنانے جانے ہیں بہت ہی مزدار سی بیسن کی میسی روٹیاں اس کے لیے جو چیزیں چاہییں وہ آپ نو ڈاون کر لیجئے یہاں میں ارٹا لے لیا ہے تقریباً چار کپ اور اس میں ڈیٹھ کپ میں نے بیسن ڈال دیا تھا اور دو دو کوچھے سے ہم نے چھان لیا تھا یہاں پہ پانی رکھا ہوئے جو کہ ہم حسبے ضرورتی استعمال کریں گے اور یہاں پہ اوائل ہم استعمال کریں گے تقریباً 5 سے 6 ٹیبل سپون یہاں پہ تین ادد آلو لے لیے تھے ہم کو اچھی طرح میش کر لیا تھا اتنی اچھی طرح آپ نے میش کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی نہ رہے ایک ادد پیاز لے گیا تھا اور دو ادد دھنی مجھے لے لیے تھے جن کو ہم نے اچھی سے چاپ کر لیا ہے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہرا دھنیا جس کو اچھی سے واش کر کے ہمیں رکھ دیا ہے یہاں پہ ہمیں سپائسیز بھی استعمال کریں تقریباً 1 ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے سوٹ مش پاوڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے دھنیا پاوڈر 1 ٹیبل سپون زیرا پاوڈر 3 ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے قارنگ بھی لے سکتے ہیں اور آٹے کی ریشو کی حساب سے بھی آپ نمک بیالنس کر سکتے ہیں یہاں پہ ہارف ٹی سپون ہم نے لے لیا ہے ہردی پاوڈر ہارف ٹی سپون ہم نے لے لیا ہے پوٹی ہوئی لارد میچ یہاں پہ یہ سوکھی جو میتھی ہوتی ہے اس کو ہم نے اچھی تھا واش کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ واش کردے سے میتھی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پہ یہ تین چیزیں ہیں جن کو ہم نے پیس لیا تھا سابت دھنیا 1 ٹی سپون سابت زیرا اور 1 ٹی سپون ہم نے لے لیا تھا اجوائن ان تین چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے پیس لیا تھا اور اس کے بعد ہم اس کو استعمال کریں گے یہاں پہ ہم آٹے میں سب سے پہلے جو سپائسز ہیں وہ شامل کر دیں گے اس طرح سے اسی طرح ہم زیرا وغیرہ شامل کر لیں گے اور ان ساری چیزوں کو مچھ سے مکس کر لیں گے سابت دھنیا ساتھ میں ہم اس میں شامل کر دیں گے دھنیا پیاز اور ہری مرچے ہیں اور ساتھ میں ہم اس میں شامل کر دیں گے آلو اور ان ساری چیزوں کو آپ نے چیزے مکس کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا جو آٹا ہے وہ کرمپی شیپ میں آ گیا ہے اسی طرح سے آپ کی بھی آٹی کی جو کنڈیشن ہے وہ ہونی چاہیے اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کرتے جائیں گے اور اس کو گونھتے جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا آٹا جو ہے اس طرح سے کٹھا ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس طرح سے اس کو گونھ لیں گے جس طرح سے گھر کا آٹا آپ کھونھتے ہیں سیم ویسے ہی آپ نے اس کو گونھ لینا ہے ہم کیا کریں گے ایک سے دو دفعہ اس طرح سے گونھنے کے بعد اس پہ تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اس طرح سے اور اب اسے کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے تاکہ اچھا سا سوفٹ ہو جائے تو چلیے پندرہ منٹ کے بعد اس کو باقی کا آٹا گونھ لیں گے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہم نے اس کو اچھا سرشت دے دیا ہے اب ہم اس سے دوبارہ سا نیڈ کر لیں گے اچھا سا یہ دیکھیں بہت ایزی لیے اب یہ نیڈ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں آٹے کو انہیں اچھے سے گونھ لیا ہے اور یاد رکھے گیا یہ آٹا تھوڑا سا سٹکی ہوتا ہے تو جب آپ نے اس کو پرات سے اٹھانا ہے تو اپنے ہاتھوں کو آئل سے اچھے سے پیڑا بنا لیں اور اس طرح سے کسی بھی کنٹینر میں شپ کر لیں اور اس میں آٹا ڈالے کے بعد میں اس پہ پانی نہیں لگایا بلکہ آئل کے ساتھ اس کے اوپر ہاتھوں سے ہلکا ہلکا اس پہ آئل لگا دیا ہے اب ہم اسے کیا کریں گے اس کو کور کر کے تقریباً آدھے ہنٹے کے لیے ریسٹ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی مزیدار سے پراتھے تیار کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو زد پیڑے لے لیے ہیں اس سائز کے یہ دیکھیں اب ہم اسے پھیلالیں گے اب ہم اس کے سینٹر میں گھی جو ہے وہ لگا لیں گے اس طرح سے برش کے مدد سے ایک نائف کی مدد سے ہم اس طرح سے سینٹر میں کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے اس کو رول کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم ایک پیڑا تیار کر لیں گے جی تو دوسری پیڑے کو بھی ہم نے اس طرح سے پھیلا لیا ہے اس میں بھی اس طرح سے گھی لگا لیں گے اور اس کا ایک پیڑا تیار کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی کو ہم نے اچھے سے بے لیا ہے اور اس کی موٹائیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یاد رکھیں گا جب بھی آپ کوئی بھی روٹی بنائیں چاہے وہ پراتھا ہے یا پھر سیمپل روٹی ہے تبے کا گرم ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ تھنڈے تبے پہ روٹی کو پھیلا دیں گے تو روٹی جو ہے وہ سخت ہو جائے گی اس لئے اچھا سا آپ نے تبے کو گرم کر لینا ہے اس کے بااد ہم اس کو پھیلا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تباچی سے گرم ہو چکا ہے ہلکا سوائل جو ہے وہ میرے برش کی مگل سے لگا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر روٹی جو ہم نے بیل کے رکھی ہے وہ اس کے اوپر پھیلا دیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اسے کوک کریں گے اس کو پلٹ لیتے ہیں اب اس کے اوپر اوئل لگا دیں گے اس کو پلٹ لیں گے اور اسی طرح سے سکتے جائیں گے اس کو پلٹ لیں گے اور اسی طرح سے سکتے جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مزیدار سے پراتھی جو ہیں بلکل تیار ہو چکے ہیں اگر آپ چاہیے تو اس کے اوپر دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے روٹی مزید مزیدار ہو جائے گی جی تو اس کے ساتھ ہم نے مکین لسی جو ہے اس کے لئے میں نے ایک کپ دیں لے لیا ہے ایک مگ بھر کے پانی استعمال کریں گے اور یہاں پہ چھٹکی بھر میں نے لے لی ہے کالی میچ پاوڈر اور تقریباً ون ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں ہم نے ساری چیزیں جگ میں ڈال لی ہیں اور اب ہم اسے اچھا سا بلینڈ کر لیں گے جی تو نمکین لسی جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے گلاسز میں پورٹ کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مزیدار سا جو ناشتا ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے یہاں پہ روٹیاں بھی تیار ہو چکی ہیں اس کو ہم نے اچار اور رائدے کے ساتھ سرف کیا ہے اور ساتھ میں لسی ہے مزیدار سی آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹائے کرنا ہے بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنسی ریسیپی ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کنا مت بھولئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ کو بروقت ملتی رہے اس کے علاوہ آپ مجھے ٹک ٹاک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ